سلطان معظم آپ کو کچھ دیر بعد طلب فرمائیں گے گستاف صاحب شہزاد فرڈیننڈ مجھے آپ کے لیے افسوس ہے ہم وہاں سے حاصل ہونے والی رقم سے آپ کے ہتھیار بھی خرید لیں گے محمود پاشا بدقسمتی سے بدقسمتی بہت جلد خوش قسمتی میں تبدیل ہو جائے گی پھر ملاقات ہوگی جناب گستاف آئیے جناب مبارک بات پیش ہے شہزاد فرڈیننڈ سلطان معظم ہم نے بہت شفاف طریقے سے وفت کے فیصلے کے مطابق یہ بولی جیت لی ہے میں نہایت افسوس کے ساتھ یہ بتا رہا ہوں کہ اب ہم ہتھیار بھی حاصل کر لیں گے آپ گونگلی اور کراتوہ انہی دو کانوں کا استقاق دے کا رقم حاصل کریں گے کیا ایسا کرنا درست ہے؟ جواب دیجئے درست ہے سلطان معظم آپ یہ کانے نہیں دے سکتے لیکن کیوں؟ کیونکہ وہ آپ کی نہیں ہیں آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ ہم نے آپ سے پہلے شہزادے کے ساتھ ایک خفیہ معاہدہ کیا تھا اس دن ہم نے بظاہر دو علاقے بلغاریہ کے حوالے کر دیئے تھے لیکن خفیہ معاہدے پر دستخط ہو چکے تھے اس معاہدے کے تحت بلغاریہ نے ان دو علاقوں کو عثمانی ملکیت کے طور پر تسلیم کیا تھا یعنی شہزادے فرڈینند آپ نے ہماری دو کانے منافع بخش معاہدے میں فرانسیسی اداروں کو دی ہیں بطور ایک والی عثمانی حقوق کا تحفظ کرنے پر آپ کو مبارک بات ہے ہم آپ کو تیسرے درجے کا عزازی تمغہ بھی عطا کریں گے بہت خوب شہزادہ فرڈینند بہت خوب ہماری ریاست آپ کی عظیم خدمت کو کبھی فرموش نہیں کرے گی محمود پاشا پیر صاحب سے کہیں کہ رقم فوری طور پر جمع کروائیں ہم یہ رقم اسلحہ فروشوں کو ان ہتیاروں کے بدلے دیں گے جو ہم نے خریدے ہیں آفرین شہزادے آفرین شہزادے